موسیقی میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نئے ذمہ داری سمالنے کا موقع دیا اور اس کے بعد میں حکومت تلنگانا کا شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے حکومت نے مجھے اس ذمہ داری کو سمالنے کے اندر ایک موقع دیا میں کوشش کروں گا کہ اس نئی ذمہ داری کو دیانداری کے ساتھ نبھاؤں اور میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو سمالنے کے اندر یہ چیزیں میڈیا میں گردش کر رہی تھی بلکہ سوشل میڈیا میں یہ بڑا منفی پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے سٹال نہیں لگایا جائے گا اس طرح سے ہوگا لیکن میں آپ کو یہ جواب دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے جائزہ لیتے ہی پہلی فائل پر دستخد کی کہ انشاءاللہ ایک یا دو دن میں اس کا افتتاح ہو جائے گا اور اردو اکیڈمی کا سٹال ایکس بیشن گراؤنڈ میں لگ جائے گا ایسا آرگیز نہیں ہے صاحب ہمارے چیرمن بڑے ہی شفیق استاد ہیں اور ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم دونوں کے درمیان ایک طرح کا کارڈنیشن رہے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم چیرمن صاحب کی سرپرستی کے ذریعے سے تمام اسکیمات کو روبے عمل لاتے ہوئے تمام اسکیمات کے مختص کردہ جو بجٹ ہے اس کو ہم ضرور پورا کریں گے جس میں مینسکریٹس ہیں وہ اردو اوارڈ اردو پرنٹیڈ بکس کا ہے بلکل آفیس ٹائمنگز کے اندر جو بھی اوخات اکار رہیں گے انشاءاللہ ہر اس شخص کو داخلے کا موقع دیا جائے گا بلکہ باہر ایک سیزیشن بلکل جو اوخات اکار حکومت کی جانب سے جیسے صبح کے وقت آفیس کے سٹاف سے میٹنگ کا وقت ہوتا ہے مطلب آفیس کا ٹائم ہوتا ہے وہ دوپہر میں کسی بھی یعنی تین تا پانچ یا چار تا پانچ کوئی بھی شخص آسانی سے مل سکتا ہے اور اپنے جو بھی گریونسز ہیں وہ دے سکتا ہے